ہنجی بچوں آج کا ہمارا جو سب ٹوپک ہے وہ ہے میکنیزم اوپ ڈی ایبجورشن اوپ ڈی ایلیمنٹس یعنی کہ جو یہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں میکرو اور میکرو نیوٹرینس یہ پلانٹس کے دوارہ کیسے لیے جاتے ہیں پلانٹس ان کا اپٹیک کیسے کرتا ہے تو اس کے لئے کافی ساری سٹڈیز کی گئی تھی تو ان سٹڈیز میں یہ جو سٹڈیز ہیں یہ کہاں پہ کی گئی they are carried out in isolated cell tissue and organs پوچھ سکتے ہیں کہ کہاں پہ کی گئی تھی isolated cells پہ tissues پہ اور organs پہ کی گئی تھی اور جو بھی اس کا outcome تھا جو بھی سٹڈی نے بتایا تو اس نے یہ بتایا کہ اس میکنیزم کو ہم نے دو باغوں میں باتا دو phases میں باتا جو first phase ہے وہ آپ کا کہلاتا ہے epoplast اور جو second phase ہے وہ آپ کا کہلاتا ہے simplast ٹھیک ہے یعنی کی جو یہ مومنٹ ہوتی ہے پہلے یہ epoplastic way میں ہوتی ہے اور next phase میں یہ simplast way میں ہوتی ہے اب ان دونوں چیزوں کا مطلب کیا ہے what is the meaning of epoplast and simplast تو پہلے ہم epoplast دیکھیں گے ٹھیک ہے اس میں جو مومنٹ ہوتی ہے وہ rapid ہوتی ہے یعنی کی بہت تیجی سے ہوتی ہے جو elements ہیں ان کا uptake بہت تیج جلدی جلدی ہوتا ہے ٹھیک second thing یہ پیسی ہوتی ہے یعنی کی اس میں کوئی بھی energy use نہیں کرنی پڑتی ہے plant cell کو تیسرا اس میں جو مومنٹ کہاں سے ہو رہی ہے یہ ہوتی ہے free یا پھر outer space لکھا ہوا ہے انہوں نے تو کیا مطلب ہوتا ہے اس چیز کا اس کا مطلب یہ ہے جیسے دو سیلیں ہیں ان کے بیچ کا جو یہ خالی space ہوتا ہے اس کو ہم بولیں گے free یا پھر outer space یعنی کی دو سیل کے بیچ میں جو خالی جگہ ہوتی ہیں وہاں سے یہ movements ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو کیا کیا ہو گیا epoplastic moment کے بارے میں rapid ہے یعنی کی بہت تیجی سے ہو رہی ہے passive ہے کوئی بھی energy use نہیں ہوتی ہے اور they are occurring by the free or the outer space اس کے علاوہ ان movements کے لئے entry کے لئے جو آپ کی membrane ہوتی ہے جیسے کی یہ سیل membrane ہے تو اس میں pores ہوتے ہیں جو کی protein کے بنے ہوتے ہیں ان کو ہم ion channels بھی بول دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ protein کونسی کہلاتی ہے transmembrane protein تو ان کے تھو یہ اندر اور باہر جاتے ہیں elements in epoplast moment ٹھیک ہے تو اب next ہے آپ کا simplast simplast میں کیا ہوتا ہے یہ بلکل اس کا opposite ساری چیزیں تو simplast میں جو moment ہے وہ rapid وہاں پہ rapid یہاں پہ ہوتی ہے slow وہ دیرے دیرے ہوتی ہے دوسری بات کہاں سے ہوتی ہے یہ ہوتی ہے جیسے کی یہ سیل ہے بلکل سیل کے بیچ میں سے اس کو cross کر کے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور تیسری چیز یہ آپ کی ہوتی ہے active process یعنی کہ یہاں پہ plant کو energy use کرنی پڑتی ہے کیوں use کرنی پڑتی ہے کیوں یہ against the concentration gradient ہے یعنی کہ جو moment ہو رہی ہے وہ low سے high کی طرف ہے ٹھیک ہے تو جب بھی کبھی سیل کے اندر moment from low طرف ہوگی تو اس کو وہاں پہ energy use کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے اس کو against the concentration gradient بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان دونوں کا difference ہے تو یعنی کہ moment ہوتی ہے elements کی وہ پہلے تو آپ پلاسٹک وے میں ہوتی ہے پھر اس کے پلاسٹک وے میں ہوتی ہے جس میں اس کو energy use کرنی پڑتی ہے اس لئے وہ active process کہلاتی ہے پھر جو moment ہوتی ions کی اس کے لئے ہم کیا word use کرتے ہیں flux ٹھیک یہ آپ کا کہلاتا ہے flux the moment of the ion is called flux اگر آپ سے پوچھے what is flux the moment of the ion اور یہ آپ کا دو پرکار کیا moment ہو سکتی ہے یا تو یہ cell کے اندر ہوتی ہے یعنی کہ ions move کر رہے ہیں they are moving inside the cell تو اس کو ہم بولتے ہیں e flux کیا بولتے اس کو influx ٹھیک ہے sorry influx یہ آپ کا بولا جائے گا influx ٹھیک اور اگر moment باہر کی طرف ہے یعنی ki ion cell کو چھوڑ کے باہر جانے لگ رہے ہیں تو یہ چیز آپ کی کہلاتی ہے یہ آپ کی کہلائے گی e flux ٹھیک ہے تو moment of the ion is called flux and it can be of two type influx اگر اندر کی طرف ہے اور influx اگر باہر کی طرف ہے influx اندر کی طرف ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کا next topic ہے translocation of the solute تو translocation کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک root سے دوسری جگہ جانا تو جاہر ہے اتنا پتہ چلی گیا ہے کہ یہ آپ کے elements ہیں وہ پانی کے ساتھی ڈیزول ہو کے plants کے different parts میں جاتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں translocation تو وہ کیسے move کر رہے ہیں they are moving along with xylem through the xylem ٹھیک ہے اور کس کے ساتھ move کر رہے ہیں along with water stream of water ascending stream of water مطلب اوپر کی طرف کیونکہ پانی کی مومنٹ ہوتی ہے پلانٹ میں اوپر کی طرف ہوتی ہے پانی کو اوپر کی طرف لگاتار کون کھیچ رہا ہوتا ہے transpirational pool کھیچ رہا ہوتا ہے اس کو پھر ہم نے experiment بھی کیے اس میں اس کو پروف کیا گیا جو xylem sap ہے xylem کے اندر جو بھی water ہوتا ہے اس کو چیک کیا ہوتے ہیں they move along with water and xylem tissue through the xylem tissue ٹھیک ہے اور اس پروسس کو ہم کیا بولتے ہیں trans location بولتے ہیں ٹھیک ہے منرلز کا water کے ساتھ move کرنا پلانٹ میں trans location کہہ لاتا ہے ٹھیک تو یہاں سے اتنا ہی ہے پھر اس کا جو next topic ہے وہ ہے سیل as a reservoir of essential element ٹھیک تو اب آپ کو اتنا پتا چلی گیا کہ جو منرلز ہیں وہ کہاں پہ پر 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 ہوتے ہیں سویل میں کیسے move کرتے ہیں ایپو پلاسٹ یا سیم پلاسٹ وے میں کس کے ساتھ water کے ساتھ کون سے tissue کے ساتھ xylem کے ثرو move کرتے ہیں اور کون سا پول ہوتی ہے جو اس کو لگاتار اوپر کھیستی ہے transpirational پول تو اس کے علاوہ اور کیا ہے لیکن سویل میں یہ کہاں سے آتے ہیں ٹھیک ہے سویل میں جو آپ کے منرلز ہیں یہ کیسے آتے ہیں تو یہ آتے ہیں by the weathering of rocks weathering کو آپ سارے جانتے ہیں what is weathering جو process ہے environmental factor کی وجہ سے آپ جو rocks ہوتے ہیں بڑے بڑے وہ ٹوٹتے ہیں اور ٹوٹ کے مٹی کے کڑوں میں بدل جاتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں weathering ٹھیک ہے تو weathering کی وجہ سے جو یہ منرلز ہوتے ہیں کیونکہ rocks پہ منرل سالٹ بھی پریزنٹ ہوتے ہیں تو they are added in the soil ٹھیک ہے تو آپ سے question پوچھا جاتا ہے کہ منرل کہا سے آتے ہیں تو آپ انسر ہوگا by the weathering and the breakdown of the rocks ٹھیک تو یہ process ہے جو weathering لگاتار soil کو رچ بناتی ہے with ions and in organic salt لیکن ساتھی ساتھی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو سویل ہے اس میں کیول منرل ہی نہیں پریزنٹ ہوتے اس کے لابہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کی پلانٹ کو یعنی کسی لائف کو سپورٹ کرتی ہیں کیا کیا یہ چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ آپ بیکٹیریا ہوتے ہیں ٹھیک ہے مایکروب ہوتے ہیں بیکٹیریا میں جو یہ نائٹروزن فکشن بیکٹیریا ہیں they play very important role نائٹروزن کو fix کرتے ہیں یہ اس ٹوپک کو آگے ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے اس کے لابہ پانی کو یہ ہولڈ کر رکھتا ہے پلانٹ کے لئے اس کو آویلیبل کراتا ہے اوکسیزن کو ہولڈ کر کے رکھتا ہے جو کی یہ روٹ کو آویلیبل کراتا ہے اور اس کے لابہ جو آپ کی سویل ہے it act as a matrix یعنی کہ یہ ایک نیو کی طرح کام کرتا ہے ایک support سسٹم ہوتا ہے پلانٹ کو جو throughout life اس کو سپورٹ دیتا ہے جس پر پلانٹ آپ کھڑا رہتا ہے اور کیونکہ جو آپ کے منرلز ہیں یہ روکس پر 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 ہوتے ہیں اور روکس کی وجہ سے یہ سویل میں ایڈ ہوتے ہیں تو اسی لئے پلانٹ نیوٹریشن کو اور کیا بولا جاتا ہے منرل نیوٹریشن ٹھیک ہے اس چپٹر کا بھی نام جو منرل نیوٹریشن ہے وہ اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ روکس میں جو یہ منرلز ہیں ٹھیک ہے یہ ہی آپ کے نیوٹریشن کا کام کر رہے ہیں پلانٹ کا تو اس کا منرل نیوٹریشن نام رکھتی آگیا اور لازٹ لائن آپ کی کیا بول رہی ہے وہ یہ بولتی ہیں جو آپ کے میکرو اور مائکرو نیوٹریشن ہوتے ہیں تو آپ کے جو فرٹی لائجرز ہوتے ہیں کیا اس میں کیول میکرو نیوٹریشن ہوتے یا دونوں پرزن ہوتے ہیں آپ کا answer کیا ہوگا yes دونوں پرزن ہوتے ہیں میکرو اور مائکرو نیوٹریشن دونوں کو ملا کے آپ کے فرٹی لائجرز تیار کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کے لئے آپ کا اتنا ہی ہے اس کو آپ اچھے سے ریوائز کریے